بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں تھوڑا ریلیکس ہو کر بیٹھ لوں آج میں آپ کو ریٹ بتا جاتا ہوں میں ایک تو چیزیں آپ بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا آج کی ویڈیو میں میں لیکن وہ جو باتیں میں وہ پہلے ریال کا ریٹ بتائیں گے اس کے بعد شیئر کروں گا کیونکہ اکثر بھائی وہ کیا بولتے ہیں ریٹ کے لیے ویڈیو صرف دیکھتے ہیں تو میں آپ کو پہلے ریٹ بتا دوں پھر آپ اس کے بعد اگر آپ نے وہ میرے ایک دو باتیں سننی ہو اسی ریٹ کے نسبت سے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ویڈیو سکیپ کر کے جا سکتے ہیں یعنی کہ ویڈیو وہیں پر بند کر کے آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نے سننی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ریٹ آپ سننے سمپل اچھا برحال جی آج سب سے پہلے اوپن مارکیٹ کے مطلق دیکھیں گے تو اوپن مارکیٹ کے مطلق آپ کو ایک چیز میں دکھا رہا ہوں ساتھ میں بھائی میں اس میں چوہتر روپے پچیس پیسے بھائی آج کا اوپن مارکیٹ میں ریٹ مل رہا ہے یہ پاکستان سے ہے اور میں نے بھی ایک دو جگہ سے کنفرم کی ہے تو چوہتر روپے پلس میں ہی ریٹ چڑھ رہا ہے پاکستان میں اور اگر واقعی ایسے ہے تو ریٹ تو بہتر ہے لیکن پھر بھی میرے نزدیک چوہتر روپے پچاس پیسے کے اراؤنڈ میں ریٹ ہونا چاہیے پاکستان اوپن مارکیٹ میں برحال آج کا بینکوں کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں جی اس میں بینک جزیرہ یعنی کہ فوری بینک کا سب سے پہلے آپ کو ریٹ بتاؤں گا ان کا آج کا ریٹ 73 روپے تر اپن پیسے ہے بہت اچھا ریٹ ہے بھائی 10-7-23 ریلن کی فیس ہوتی ہے اچھا ریٹ ہے برحال بینک جزیرہ کا ایس ٹی سی پے کے اگر بات ہم کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے بتیس پیسے رہا اور 10-7-23 ریلن کی بھی فیس ہوتی ہے مختلف کیسز میں یہ زیرو فیس کاٹ رہے ہیں تخویز راجی بینک کی بات کریں ان کا آج کا جو میرے پاس ریٹ شو ہوا ہے وہ 73 روپے تیس پیسے شو ہوا ہے ویسے ایک دو چیزیں جو میں آپ کا ویڈیو کو ساتھ بعد میں شیئر کروں گا اس بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا اچھا ان کی بھی 10-7-23 ریلن کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 64 پیسے بہت اچھا ریٹ دیئی ہے اس میں 10-7-23 ریلن فیس ہے اور مختلف کیسز میں یہ 5 ریال پی یتر حلالے بھی فیس کاٹ رہے ہیں آگے اگر بات کریں منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا جو ریٹ ہے وہ 73 روپے 32 پیسے رہا اور 10-7-23 ریلن فیس کے ساتھ اگر انجاز بینک سے آپ بھائی بھیجنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ 73 روپے 68 پیسے ہے ویسے یہ 73 روپے 50 پیسے بھی ان کا ریٹ کچھ دن چلا ہے اور 10-17-23 ریل فیس کے ساتھ چار سور ریل پلس میں زیرو فیس موبائلی پی کی بات کریں تو 73 روپے 33 پیسے ریٹ دے رہا ہے جی اگر آپ اے ان بی بینک یعنی کہ ٹیلی منی سے سینٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 37 پیسے اگر ایک کوئک پی کی بھائی بات کریں تو کوئک پی آج کا ریٹ 73 روپے 49 پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے کوئک پی بھی اور اگر آپ بھائی فرینڈی سے بھیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی کا آج کا ریٹ 73 روپے 30 پیسے رہا سوری بھائی یہ تو ہوگی مختلف بینکوں کے حساب سے جو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھا رکھوں اس میں ایک چیز میں آپ کو جو سمجھانے کی تھوڑی کوشش کروں گا ایک بھائی نے مجھے میسج کیا اور بولا جی کل بھائی مجھے میں نے راجی بینک سے بیجے میرے اس سے آگے جو بندہ لائن میں لگا وہ تھا اس کا جو ریٹ لگا وہ 73 روپے 80 پیسے ریٹ لگا اور بھائی میرا ریٹ لگا میں اس کے پیچھے ہی تھا 72 روپے 79 یعنی کہ 72 روپے 80 پیسے ایک روپے تک کا ڈیفرنٹ وہ ہوتا ہے میرے اور اس کے ریٹ کے درمیان میں آیا ہے اچھا بھائی ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے پہلی تو بات یہ سن لیجئے گا دس بیس پیسے کا ڈیفرنٹ تو آ جاتا ہے اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے جب ریال بھیجی ہیں تو اس نے بھیجی ہیں اس کی بھی فیس چیک کریں اس کی کتنی فیس کٹی ہے آپ کی کتنی کٹی ہے اور آپ کی اگر ان لوگوں نے اگر آپ کی جو فیس کٹی ہے جو آپ نے ریال بھیجی ہیں مثال کا طور پر اگر آپ نے ایک ہزار ریال بھیجا ہے تو اس میں سے سترہ ریال فیس کٹی ہے تو انیس سو ترہسی ریال کو تقسیم کریں جو آپ کی مجودہ رقم آپ نے بھیجی ہے جتنے گئے ہیں تو پھر آپ کا اصل ریٹ نکلے گا ایسے مت کریں اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے برحال ایک اور بھائی نے میں آپ کو یہ دکھا کر رہا ہوں سن لیں ایک اور بھائی نے مجھے میسی کر کے بتایا کہ بھائی کال راجی کا ریٹ تہتر روپے نوے پیسے رہا اچھا یہ ایک ستر مجھے کمین کر کے بول دیتے ہیں ریٹ بتا دیتے ہیں اور بات بھی ان کی ٹھیک ہوتی ہے تقریباً تہتر روپے نوے پیسے بول رہے ہیں جی تو اگر تہتر ستر اسی نوے کے راؤنڈ میں ریٹ ہے راجی کا واقعی تو بیسٹ ریٹ ہے بھائی میں یہ بنوں گا اچھا بہرحال آپ کے ساتھ میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا اتقال ایک بھائی نے مجھے موائی سے سمس کیا اور مجھے بول رہے تھے کہ بھائی میں میں تین چار منت کے بعد چھوٹی آ رہا ہوں اور میرے پاس کچھ ریال پڑے ہوئیں یعنی کہ دس بیس ہزار ریال ہوں گے تو میں ابھی سنڈ کر دوں یا ایسا نہ ہو کہ مجھے بعد میں نقصان ہو جائے یا میں چھوٹی جب آؤں تو اس ٹیم ساتھ لیا ہوں تو دیکھیں میں نے ان کو یہ بولا ہے کہ پاکستان میں ہونڈا ایک سو پچیس بائیک فیوریٹ ہے نہیں سب کی ہم پردیسوں کی بھی فیوریٹ ہوتی ہے وہ پچیس موڈل جو ہے نا وہ لانچ ہو چکی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے سیونٹی تو آ چکی ہے ہونڈا بھی ایک ہفتے دس دن میں آجے گا تو بات کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ پچیس موڈل پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے اور تقریباً اس کی پرائیس ہے جی دو لاکھ سنتیس ہزار کے راؤن میں اور نمبر وغیرہ اگر ڈال کر بات کریں تو دھائی لاکھ کے راؤن میں پڑھ جئے گی تو بات کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ آپ اگر دو چار چھ منت کے بعد چھٹی آ رہے ہیں اور آپ کے پاس دس بیس ہزار ریال پڑھے ہوئے ہیں تو آپ وہ بائیک آ کر فری میں خرید لیں گے اب یہ آپ بولنگ بائی فری کیسے یار یہ جو آپ کے پاس دس بیس ہزار ریال پڑھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ کو دو چار چھ منت کے بعد اتنی پروفٹ ملے گی جب آپ پاکستان لے کر آئیں گے کہ آپ وہ بائیک اپنی فری میں خرید لیں گے اسی پروفٹ سے یہ میرا ماننا ہے جی میرا مشورہ ہے تمام پردیسیوں کو کہ اگر آپ پاکستان بینک میں بھی اضافی آپ کے پاس ہیں آپ کو بتا ہے ہم سعودی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی فیملیز کا نظام چلتا ہے یہاں کی کمائی سے ہماری تو ہماری گھروں کا نظام اچھا ارحال اگر آپ پاکستان بینک میں سیف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ یہاں پر سیف کر لیں گے اور جاتے سمیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے یا دو چار چھ منت کے بعد ویٹ کر کے بھیج دیں گے تو دیفنیلٹی بات ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ملے گا تو تمام پردیسی بھائی اگر میں یہ بولتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بہتر علم ہے اس چیز کے متعلق تو نیچے کمینٹ میں ضرور بتائیں تاکہ وہ تمام دوست بھائی احباب جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ نیچے کمینٹ پڑھ لیں اور ان کو اسی چیز سے فائدہ مل جائیں تو جو بھائی یہ بھی ایک چیز میں آپ کو کلیجر کر دوں جو بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہونڈی کے تھرو ہم بھیج دیں بھائی یہ ایک آدھ روپے کم ریٹ ملتا ہے لیکن وہ فائلر نون فائلر والا پھڑا ہے جی اس سے بچ جائیں گے تو وہ بھائی illegal طریقہ ہے اس سے بچ جائیں تو یہی best ہے باغی ہر پردیسی کے اپنی مرضی ہے میں نے آپ کو اپنی رائے دی ہے آپ بھی مجھے اپنی رائے دیں کیا بنے گا آنے والے وقت میں تو اسی کے حساب سے ہم چلیں گے پھر